الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے کل آیا تھا کہ یہودی ایک بات یہ مانتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا مذہب قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے اور ہمیشہ واقعی رہے گا حالت یہ بات بلکل غلط ہے اسلام آنے کے بعد اللہ تعالی نے تمام مذاہب کو اور تمام دینوں کو اور تمام شریعت کو منسوخ کر دیا یہ کہہ کر کہ اب اسلام کے علاوہ کوئی مذہب قابل قبول اور قابل عمل نہیں ہے مشرقین یہ کہا کرتے تھے مسلمانوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے مسلمانوں کو الجھن میں ڈالنے کے لیے کنفیوز کرنے کے لیے کہ یہ کیا روز روز آیتیں بدلتی رہتی ہیں یہ کیا روز بروز احکام بدلتے رہتے ہیں پہلے ایک حکم آتا ہے پھر اسے ختم کر کے دوسرا حکم لایا جاتا ہے اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس طرح تبدیلی نہ ہوتی پتہ چلا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے پتہ چلا کہ یہ محمد کا کلام ہے یہ انسان کا کلام ہے یہ خدای کلام نہیں ہے اس کا جواب کل آیا اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ احوال کے مطابق زمانے کے مطابق ہم احکام بدلتے رہتے ہیں حالات کے مطابق جن احکام کی ضرورت ہوتی ہے ہم بدلتے رہتے ہیں جس طرح ایک ڈاکٹر اور ایک حکیم نسخہ بدلتا ہے مریض کے مرض کے مطابق اسی طرح اللہ تعالی زمانے کے حالات کے مطابق احکام بدلتے رہتے ہیں یہودی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کئی ایسے بیجا سوالات اور مطالبے کیے تھے جس کا ذکر شروع میں آیا تھا بعض یہودی نے یہ کہا تھا کہ اگر اے موسیٰ تم اللہ کو ہمیں براہ راست دکھا دو رو برو دکھا دو بلکل ہم سامنے سے دیکھ لیں تب جا کے ہم تم پر ایمان لائیں گے اسی در آج کی آیت میں یہ بیان ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں قریش کے کچھ سردار آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اس قرآن کو اکبارگی نازل کروا دیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام اکبارگی تولیات لے کر آئے تو ہم یہ آپ پر ایمان لے آئیں یہ بات کہہ کر صرف مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کا ذہن خراب ہو جو کچھے ذہن کے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتوں سے وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں تو مشرقین کا مقصد اور یہودیوں کے اعتراضات کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کچھے ذہن کے مسلمان فر جائیں آج اسی کا بیان ہے کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ایسے سوالات کرو اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرو جیسا کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کیے گئے پھر جس طرح وہ بیجا سوالات اور مطالبے کر کے گمراہ ہو گئے بھٹک گئے اس طرح تم بھی چاہتے ہو کہ اس طرح کے بیجا سوالات کرو اور بھٹک جاؤں اور اسلام سے محروم رہو اس طرح کے سوالات بیجا سوالات اور بیجا مطالبے کرنا یہ کمراہی ہے یہ کفر ہے فرمائے وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِمَانِ فَقَدْ وَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ اور جو ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر گمراہ ہو گیا ہے تو اس آیت میں یہ سبق دیا جا رہا ہے امتِ مسلمہ کو کہ جس طرح یہودیوں نے بیجا سوالات کیے بیجا مطالبے کیے اور پھر اس مطالبے کے پورا نہ ہونے کے نتیجے میں وہ گمراہ ہوئے بھٹک گئے اسی طرح تم بھی اپنے نبی سے بیجا سوالات مت کرنا ورنہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے بھٹک جاؤ گے اور اسلام سے محروم ہو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بیجا اعتراضات بیجا سوالات اور بیجا مطالبات سے اور بلا وجہ کے وسوسے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الیک سبحان ربک رب العزت عمائل صفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين